بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ائرپورٹ سے ایک دوست کا ایک جاننے والے کا بول رہے ہیں آپ سمان و اپس ہوئے جی اور میں نے بولا آپ کے ساتھ اپ ڈیڈ کر دوں میں مختلف ویڈیوز میں خاص کر ائرپورٹ کے اوپر کوئی کسی کسی کی مسٹرک ہوتی ہے جو اس کے مطلب آپ کو اپ ڈیڈ کرتا رہتا ہوں میں ایک دو بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور وی پی این کے مطلب پوچھا ہے جی کہ بھائی ہم جیسا کہ آپ سعودی ریپی ایم میں ہم رہتے ہیں میں بھی ابھی آپ کو پتا ہے جی پاکستہ میں آیا ہوں تو ہم وہاں پر وی پی این یوز کرتے ہیں یعنی کہ وی پی این سے مراد یہ ہے کہ آپ ورسا آپ کو پتا ہی ہم نے کال کرنی ہے تو ہم نے وی پی این لازم لگانا ہے اس سے پہلے تو وی پی این سے مراد بسکلی ہوتا ہے یہ ہے جی کچھ ایسی ویب سائٹ اوپن آپ کر سکتے ہیں جو کہ اس کنٹری میں ممنوع ہیں بین ہیں تو وی پی این کا مطلق ایئر پورٹ کے اوپر کچھ پوچھ کچھ ہوتی ہے کیا آپ جب ایئر پورٹ کے اوپر گئے آپ نے اپنے موبائل سے وی پی این کاٹ دیا تھا کیا کیا تھا میں ایک علیہ دا سے ویڈیو شیئر کروں گا اس ویڈیو میں میں اگر بتانے بیٹھ جاؤں گا تو ویڈیو ایک اور طرف چل پڑے گی اور لمبی ہوتی جائے گی تو سمان کے مطلق آپ کو اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ کروں گا جسمان یہ ہے جی میں نے سفر کیا ہے تو میں آپ کو واضح کر دوں اس ٹائم ایئر لینڈ کی طرف سے اور جس ایجنٹ سے ٹکٹیں لی تھی اس کی طرف سے ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے بیگ بنانے اپنے یعنی کہ ستر کلو میرا وزن تھا سرین ایئر لائن تھی ساتھ میں آپ کو کچھ میں شاید آپ کو ویڈیو بغیرہ یا پکچر بغیرہ دکھاتا چلوں اس کے مطلق تو آپ نے ایک بیگ بنانے دو پچیس پچیس کیجی کے ایک ایک بیس بیس کیجی کا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے تینوں بیگوں کا علیدہ علیدہ وزن ہوگا آپ کے تینوں بیگ ایک ساتھ ہو رکھیں گے اوپر اور ان کا ایک ساتھ وزن ہوگا ان کا وزن جو ایک ساتھ ہوگا وہ ستر کلو ہونا چاہیے اگر بہتر کلو میرے دوست کا بہتر کلو ہوا جو ساتھ میں تھا اس نے بولا دو کلو نکالو ایک یوزیبل آئرن یعنی کہ اس طریقے ہم نے نکال کر وہیں ائرپورٹ کے اوپر رکھی جیسے آبے زمزم کسی نے نکال کر رکھا ہوا تھا ڈیر لیڈر والی بوتل ہم نے اس کی اٹھا لی وہ پیتے رہے میں نے اس کو بولا اس کو ہاتھ میں پکڑ لے ہاتھ میں کوئی بھی نہیں پوچھے گا ڈککن کھول اور پیتے چلتے ہیں تو جی ایسے ہوتا ہے یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں جتنا آپ کا وزن ہے اتنے ہی ائرپورٹ کے اوپر لے کر آئیے گا اس سے زائد مت لے کی آئیے گا ابھی دوسری چیز جی یہاں پر آپ کو شاید میں ایک آدھ پکچر کلوز کر کے دکھا رہا ہوں آپ جب بھائی کاؤنٹر کے اوپر پہنچتے ہیں ایمیگریشن تو وہاں پر بورڈنگ کے لیے یعنی کہ اور وہاں پر آپ کا دیکھنے ہی اوپر ان لوگوں نے بورڈ لگایا ہوئے بقائدہ اور بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کانٹے کراس لگائے ہوئے ہیں کن کن چیزوں کے اوپر ابھی آپ نے ایک بیگ ہی لیا ہے میں آپ کو سمپل سیدھی بات سمجھاتا ہوں آپ نے بیگ کے اوپر ابھی کمبل پیٹنا شروع کر دیا ہے کمبل کے اوپر ایک بوری لگا دیا ہے اور بوری کے اوپر آپ نے رسی بان دیا ہے نہیں چلے گا حالانکہ اندر آپ کا بیگ ہے لیکن وہ ائرپورٹ کے اوپر نہیں چلے گا آپ نے کچھ ایسا بیگ لیا ہے جو کہ کپڑے کے اکثر بیگ ہوتے ہیں جو اوپر سے ایسے اٹھا لیتے ہیں اس کے اندر آپ نے ٹھوسا ہوا ہے سمان خوب سا ایسے اگر لے جائیں گے لیبینیشن کر کے چل جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کے اوپر آپ رسی باندھ لیں گے یا اس کے اوپر کپڑا لے پیٹھ لیں گے نہیں چلے گا حالانکہ وہ سمپل سیدھا چلے گا سمپل سیدھا بیگ چلے گا ابھی آپ نے ایک گتہ لیا ہے گتہ کے اندر دسریل کا گتہ میں ایک اکثر ایسے ہوتا تھا لوگ بنی مالک وغیرہ ایسے ادھر سے لے لیتے ہیں کارگو والوں کے پاس سے اور اس میں سمان لگا کر اس میں ٹیپ اوپر سے لگا کر اس کو رسی باندھ لیتے تھے تو گتہ بھی چل جاتا تھا لیکن ابھی گتہ نہیں چلے گا گتہ میں سمان آپ کا نہیں جائے گا ائرپورٹ سے واپس ہوگا تو اس دوست نے جانے والے نے کیا کیا جی اس نے یہ کیا جی تو ایک بیگ تھا اس کو بیگ کو اس نے سمان وغیرہ باندھا اس کے اوپر اس نے کمبل پیٹ کر اور اوپر سے ایک علیہ دا سے وائٹ کلو کی جو بوری ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لگا کر اوپر رسی باندھی تو ان لوگوں نے بولا اس کو اتارو وہ پھر اس نے سب اتارا کمبل بھی اتارا کمبل بیگ کے اندر جا نہیں رہا تھا ویسے وہ لا نہیں سکتا تھا برحال جی یوز ایبل کمبل تھا چلو اس نے وہی پر وہ کمبل بھی اس کو پھینکنا پڑا اور پھر اس کا سمان ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کا سمان بھائی کا آیا تو بات کرنے کا صرف ویڈیو شیٹ کرنے کا اپسر مقصد یہ تھا کہ ائرپورٹ سے اگر آپ آ رہے ہیں تو خدا رہا ایسا کوئی بھی سمان مت لائیے گا جو کہ آپ کو محسوس ہو رکھا ہو کہ اس میں میں نے رسی باندھی ہوئی ہے